السلام علیکم ایوری ون میں ہوں آسی آلیر میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں آج کی زبردستی ویڈیو میں آج میں آپ سب کے لیے جو ریسپی لے کے آئی ہوں وہ ہے فرائے ماش دال کی جی ہاں تو ہم فرائے ماش دال جو بنانے جا رہے ہیں وہ بلکل ہوتل جیسی بنانے جا رہے ہیں آپ نے ہوتلوں کی دال کھائی ہوگی اور اس میں ایک خاص روما یا ٹیسٹ ملتا ہے جو بلکل ڈیفرنڈ ہوتا ہے تو آج ہم بلکل ویسا ہی ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں ماش دال کو سب سے پہلے ہم نے لینی ہے ماش دال اور دال جہاں پر لے لی ہے میں نے دو کپ آپ حسبی ضرورت بھی دال کو لے سکتے ہیں تین کپ بھی لے سکتے ہیں چار کپ بھی لے سکتے ہیں اور اسی کونٹویٹی سے آپ نے اس کا مسالہ ریڈی کرنا ہے اور دال کو میں نے آدھے گھنٹے کے لیے بھگو لیا ہے دال ماش کو پکانے کے لیے اور فرائے کرنے کے لیے یہاں پر ہمیں کچھ سپائسیز کی اور کچھ سبزیوں کی ضرورت ہے جو یہاں پر ہم نے حسبی ضرورت لے لی ہے دال کے حساب سے لیے دو کپ دال ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے سب سے پہلے جو چیز ڈالنی ہے وہ ہے کٹی ہوئی مرچ اور نمک ڈالنا ہے یہ ہے ہے کٹی ہوئی مرچ لی ہے میں نے ٹو ٹیبل سپون اور نمک یہاں پر لیا ہے میں نے ون ٹیبل سپون اور لیسن اور درک کا پیسٹ دیا ہے یہاں پر میں نے ون ٹیبل سپون اس کے بعد جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہے گرین چیلی ہری مرچیں چاہیے ہمیں پانچ سے چھے عدد جو کہ میں نے چاپ کر لی ہے اور یہاں پر پیاس چاہیے ہمیں چھوٹے سائز کا ایک درمیانہ اس کو سلائس میں کٹ لیا ہے میں نے اور اس کے بعد جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہے ٹی مارٹر اور ٹی مارٹر کو ہم نے کیوبز میں کٹ لیا ہے ایک بڑا ٹی مارٹر لیا ہے یہاں پر میں نے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے اتنے کیوبز کر لیجئے گا یوگرٹ یعنی کہ دہی ہمیں چاہیے ون کپ آپ اپنی دال کے حساب سے دہی کو کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں دال کا پانی اچھے سے نکال دیا ہے اور یہاں پر میں نے ایک پین میں دال کو ڈال دیا ہے اب ہم اس دال میں کچھ سپائسیز ایڈ کریں گے سب سے پہلے چیلی فلیکس اور نمک ڈال دیں گے پھر اس میں ہم ڈالیں گے لیسن اور ادرک کا پیسٹ جو کے لیا تھا ون ٹیبل سپون اور اس کے بعد ہسپے ضرورت پانی ڈال دیں گے پانی آپ نے دال میں اتنا ڈالنا ہے کہ وہ تھوڑا سا دال سے اوپر ہو اور دال آپ کی اچھے سے بھگی ہوئی ہونی چاہیے اس کے بعد ہم نے تمام سوائسیز کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور پھر ہم دال کو کور کر دیں گے اور چولے پر رکھ دیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ ہم دال کو پکائیں گے اور اتنا پکانا ہے کہ دال گل جائے دس منٹ گزر چکے ہیں آئیے دال کو چیک کرتے ہیں دال میں دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی پانی موجود ہے اور ہم اس پانی کو بھی ڈرائے کر لیں گے دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو آئیے اب دال کو چیک کرتے ہیں کس کنڈیشن میں ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دال کا پانی ڈرائے ہو چکا ہے اور دال بھی بہت اچھے سے پک چکی ہے اگر آپ کو لگے کہ دال آپ کی کچھی ہے تو آپ اس میں مزید پانی ڈال سکتے ہیں اور پانی آپ نے گرم کر کے ڈالنا ہے دال میں اور ہمیں ایسی گلی ہوئی دال چاہیے جس کا ایک ایک دانہ الگ ہو بلکل ایسی آپ دیکھ سکتے ہیں پین میں ہسپی زرات آئل ڈالنا ہے اور آئل تقریباً میں نے یہاں پر ہاف کپ لے لیا ہے جیسے ہی آئل گرم ہوگا میں اس میں پیاز ڈال دوں گی اور یہاں پر آئل گرم ہو چکا ہے اور یہاں پر میں نے پیاز بھی ڈال دیا ہے اور پیازوں کو ہم نے اتنا فرائے کرنا ہے کہ پیاز لائٹ گولڈن سے ہو جائیں اور یہاں پر میں نے دال کو فرائے کرنے کے لیے بالکل رف پین لیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز ہمارے لائٹ گولڈن براؤن سے ہو چکے ہیں بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست آ چکا ہے یہاں پر تھوڑا سا اور پیازوں کو کلر دیں گے تاکہ اس کی اچھی سی خوشبو دال میں آئے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پیاز جتنے ہمیں براؤن چاہیے وہ ہو چکے ہیں اب میں اس میں کمارٹر ایڈ کر دوں گی اور یہاں پر میں کمارٹر ڈال دیا ہے میں نے دال کو جو ہے وہ ایک بار نہیں بلکہ دو بار فرائے کیا ہے تھوڑا تھوڑا سا ڈال کے تھوڑی تھوڑی سی کریں گے دال فرائے تو بہت اچھی ہوگی یہاں پر ہم نے ٹیمارٹروں کو میش کر لینا ہے اچھے سے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے اس میں ہری مرچ بریائٹ کر دی ہے اور اب ہم ایک چمچ کی مدد سے ٹیمارٹروں کو اچھے سے میش کر لیں گے آپ چاہیں تو اس طرح بھی میش کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو دوسری طرح بھی میش کر سکتے ہیں بلینڈ بلکل نہیں کرنا نہ بلینڈر یوز کرنا ہے اور نہ ہینڈ بلینڈر یوز کرنا ہے آپ نے ٹیمارٹروں کو میش کرنے کا ایک طریقہ تو میں آپ کو پہلے دکھا چکی ہوں یہ دوسرا طریقہ ہے اس طرح بھی ٹیمارٹر بہت جلدی میش ہوتے ہیں ہمیں زیادہ وقت ٹیمارٹروں کو پکانا بھی نہیں پڑتا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیمارٹر کتنے اچھے سے میش ہو چکے ہیں اور جب ہمارے ٹیمارٹر میش ہو جائیں گے تو ہم نے اس میں حسبے ضرورت ڈال ڈال دینی ہے تقریباً دو کپ ہم نے ڈال لی تھی تو یہاں پر میں ایک کپ ڈال ڈال کر فرائے کر رہی ہوں جی ہاں ایک کپ کے برابر ہم نے ڈال لینی ہے اور اس مسالے میں ہم نے ڈال کو ڈال دینا ہے اور یہاں پر ہم نے تقریباً دو منٹ کے لیے ڈال کو مسالے میں فرائے کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے میں دو منٹ کے لیے کر رہی ہوں یہاں پر تو آگے کیا کرنا ہے یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں جی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈال فرائے ہو چکی ہے لیکن ابھی ایک اور ہم نے سٹیپ کرنا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے دہی تقریباً ہاف کپ کے قریب میں نے دہی ڈال دیا ہے اور دہی ڈالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا پکائیں گے اور تھوڑا سا ہیلانے کے بعد ہم نے سٹوف کو فل ہائے کر دینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹوف کو میں نے فل ہائے پر کر دیا ہے اور یہ جو آگ ہماری ڈال کو لگے گی تو اسی کا ذائقہ ہمیں ہوتل جیسا ملے گا جی ہاں تو آج ہم بنا جو رہے ہیں وہ ہے ہوتل جیسی ڈال فرائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سٹوف کو فل ہائے کر دیا ہے اور جیسا کہ میں آپ کو کہہ رہی تھی سٹوف لینا ہے تو یہاں پر میں نے دونوں چیزیں اس لیے لی ہیں کہ بہت زیادہ تیز آن چاہیے ہمیں جس سے ہمارا پین جل سکتا ہے تو آپ جلا ہوا پین لیں تو اس میں بھی یہ بن جائے گا اگر آپ توا یوز کرنا چاہے تو اس میں بھی یہ دال بن جائے گی اور سٹوف آپ نے اس لیے رف لینا ہے یعنی کہ ایکسٹر آگر آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہو کیونکہ اس میں آئل بہت زیادہ گرتا ہے بہت زیادہ گرتا ہے دال میں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ آگ ہماری دال کو لگی ہوئی ہے اسی کا ٹیسٹ ہمیں ہوتل جیسا ملنا ہے سو آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ یہ سٹیپ کرنا ہے بہت احتیاط کے ساتھ تھوڑا دور ہو کے میں بھی کافی دور بیٹھی ہوئی تھی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے کی شکل لگ رہی ہے دال کی ہوتلو جیسا زائقہ لانے کے لیے دال کو یہ تڑکہ بہت ہی ضروری ہے یعنی دال کو آگ کا تڑکہ لگانا ہے ہم نے آپ اسے آگ اور تڑکے والی دال بھی بول سکتے ہیں آپ کا جو دل چاہے بول سکتے ہیں اور جیسے ہی یہ ریڈیش اور ییلو پن آپ کی آگ سے ختم ہو جائے تو سمجھے آپ کی دال پرائے ہو چکی ہے اور یہاں پر بہت ہلکا ہو چکا ہے یہاں پر ہماری دال بھی ریڈی ہو چکی ہے تو کیسی لگی ہے آج کی یہ ریسپی آپ کو مجھے ایک منٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا سب سے پہلے سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور جو میرے پرانے ویورز ہیں ان کو میں کہنا چاہوں گی کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی اور اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ